بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے چین کے انتہائی اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا سے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ستر سالہ دوستی ہے اور یہ ہر گزرتے ہوئے دن اور وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چین ہر ضرورت کے وقت پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خصوصی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ سی پیک کے پروجیک سے پاکستان اور چین ایک دوسرے کے بہت زیادہ اور مزید قریب آ گئے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت اور سنتوں پر توجہ دی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کا یہ آنے والا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیقت براہ اطلاعات و نشریات جناب فرق حبیب بہت بہت شکریہ فرق حبیب صاحب آپ نے میں اس گفتگو میں جوائن کیا فرق حبیب صاحب آج وزیر اعظم صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کتنا اہم دورہ ہے جو ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آپ کے علم نے ہے کہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کی جو دوستی ہے وہ سات دہائیوں سے زائد اس کو جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ آل ویدر فرنڈز ہیں آئرن برادرز ہیں اور ہمیشہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی کی جو ہے وہ مثالے دی جاتی ہیں اور جو دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے وہ تعاون بھی عملی طور کے اوپر دنیا کے ہر فورم کے اوپر بھی نظر آتا ہے اور جگہ جگہ اس کی مثالیں آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آتی ہیں چاہے وہ شہرائے کراکرم ہو چاہے وہ یہ پاک چائنہ اکنامک کوریڈور ہو جو کہ سی پیک کی صورت میں ہے یہاں پر پاکستان کے اندر جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس بنے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان جو تعاون ہے اور خاص طور کے اوپر وزیراعظم عمران خام صاحب چائنہ نے جس انداز سے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے اور جس انداز سے انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے ہیں جو میگا سٹیز ہیں وہاں پر جو بڑے شہروں کو درپیش چیلنجز سے چاہے وہ پولوشر کے حوالے سے ہو چاہے وہ وہاں پر ان شہروں کے اندر ایک نیا سسٹیمیٹک سمارٹ سٹیز کو ہو ان تمام کانسیپٹس کو وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ ایک نالج کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنہ پاکستان کی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مدد کرے اور آپ کے علم میں ایک آلڈی سپیشل اکنامک زونز جو ہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں بہت ساری چائنیز کمپنیاں پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ لا چکی ہیں یہاں پر کام کر رہی ہیں ایپورٹ سبسٹیوشن کی طرف ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ فوکس ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے جس میں اسی حکومت میں سائن ہوا جس میں ایک تقریباً تین سو سے زائد ایسی پروڈکٹس ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان جس کا ایکسپورٹس ہو سکتی ہے چائنہ کے ساتھ جو ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کا پاکستان کے ساتھ ایک سٹریڈیجک لیول کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ تعاون ہے تو لہذا وزیر آدم عمران خان صاحب وہاں جائیں گے جو چائنہ کے صدر ہیں پریزیڈنٹ سی جنپنگ ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ اس دورے کے بہت دور اثنیت آئے جائے گے اس دورے سے ہماری دوستی جو ہے وہ مزید مضبوط ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو سمرات ہیں وہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مصبت ساتھ نہیں ہے اور فروغ صاحب یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک تو اس تاثر کی نفی میں بھی مدد ملے گی کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ شاید موجودہ حکومت کے دوران سی پیک کے پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوئے پاکستان سی پیک کے ساتھ پاکستان کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ قائم و دائم ہے اور موجودہ حکومت کی بھی یہی کمیٹمنٹ ہے نہیں دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو سی پیک ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو کہ ایک بڑا گریٹ انیشیٹیو ہے پریزیڈنٹ شی جنپنگ کا اور ان کے ویجن کا یہ حصہ ہے اس کا یہ فلیکشپ پروجیکٹ چائنہ اور بہت سارے ممالک کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت پروگرام کر رہا ہے لیکن وہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو بائی لیٹرل وہ بہت سارے ٹرائی لیٹرل ہیں ملٹی لیٹرل ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ لیکن یہ جو سی پیک ہے یہ واحد ان کا بی آٹی کے اندر جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے اندر ان کا پروجیکٹ ہے جو کہ بائی لیٹرل ہے دونوں ممالک کے دوران اور سی پیک کے اندر تعاون جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہے اور وہ لوگ جو پروپاگنڈا کرتے ہیں وہ لوگ شاید پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں یا وہ لوگ جو مقصر دیکھتا ہوں اپوزیشن کی طرح سے بھی باتیں کرتے ہیں یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت سے بڑھ کے ہیں بلکہ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے لہٰذا میں ان تمام اپوزیشن کے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ سو بار جو ہے وہ سوچا کریں خوش کے ناکن لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت ہم نے فوکس شفٹ کیا ہے پہلا آپ کا فوکس انسٹر سٹرکچر ڈویلمنٹ کے اوپر تھا اب پاکستان کو جو ہے وہ ضرورت ہے اس کی جو ہمارے جو سوشل جو ہمارے ممصوبے ہیں اس کے اندر تعاون کی ضرورت ہے ہمیں اپنی جو اگری کلچر کی پیداواز کو بڑھانا ہے وہاں پاکستان کو جو ہے وہ تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے حوالے سے جو سی پیک کا جو سکوپ ہے اس سکوپ کو مزید وسط دی گئی ہے اس کو مزید اس کا جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار کو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان اس سے قبل بھی ہے وہ چائنہ کا دورہ جو ہے وہ کر چکے ہیں اور اس باہر بھی جا رہے ہیں اور بڑی گرم جوشی کے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر کوویڈ بھی ہے لیکن کوویڈ کے باوجود جو ہے وہ پریزیڈنٹ سی جن پنگ جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے یہ جتنے تاثر کریئٹ کیے گئے ہیں ان تمام تاثروں کو جو ہے وہ نفی بھی ہوگی اور مایوسیاں پھلانے والوں کو شدید ناکامی ہوگی فروض صاحب آپ نے بی آر آئی کے ذریعے سے پورے خطے میں بڑا اہم اس کا رول ہے وہ یورپ کو کنیکٹ کر رہا ہے پھر ایشیا کو بھی کنیکٹ کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے امن کے حوالے سے اور بارہا بھارت کے حوالے سے بھی پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن اگر بھارت اپنی ہردھرمی چھوڑے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے اس کا مطلب یہ ہوا گویا کہ ایک تو چین بھی اس خطے کے اندر جنگی ماحول کو ختم کر کے اقتصادی ترقی کی بات کر رہا ہے اور پاکستان بھی ایک طرح سے اس کی ایک طرح سے مدد کر رہا ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس خطے میں اقتصادی ترقی ہو اور لوگوں کے حالات بہتر ہوں دیکھیں یقین ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ چائنہ نے اپنے لوگوں کو غربت سے باہت نکالا بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ غربت ہے آپ دیکھیں کہ بھارت کی عبادی بھی ایک عرب سے زائد ان کی عبادی ہے اسے طرح سے پاکستان کو بھی یہاں پر ایک چیلنج ہے ہماری بائیس کروڑ عبادی ہے اور بہت بڑی طرح آدمی عبادی خطہ غربت کی لقیر سے نیچے رہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سکتے میں امن قائم ہو پاکستان تو جو ہے وہ امن کا دائی ہے اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں ہم نے کبھی امن عمل کو سبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کی بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروییاں کرواتا رہا کلمشن یادب جو ان کا جاسوس پکڑا گیا وہ اس کی زندہ مثال ہے بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر نفرت کے بیچ گوتا رہا وہاں آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے انویسمنٹ کی وہاں پر جا کر پاکستان مخالف جو قوتیں دیں ان کے اوپر انویسمنٹ کرتے رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب فال آف قابل ہوا تو وہاں پر پاکستان نے نہ صرف لوگوں کو وہاں سے انخلاق کے اندر مدد فرام کی بلکہ پاکستان کیا ہی جہاز کا جو ہوای بیڑا ہے وہ سب سے پہلے خوراگ بھی لے کر وہاں پر اترا جب دنیا کی ائرلائنیں وہاں پر اترنے کو تیار دیتی چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ دنیا کی ڈونر ایجنسیز ہوں ورلڈ بینک ہوں بڑے بڑے جو ادارے تھے جو بڑے بڑے ممالک تھے ان کے ڈپلومیٹک مشنز تھے ان تمام کو پاکستان نے وہاں سے انخلاق اندر مدد فرام کی اور پاکستان کا جو مصبت عمل ہے وہ سب نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جو اسلامی تعاون کی جو سربراہی کانفرنس ہے اس کے وزراء خارجہ کا جو حامی اجلاس تھا جو سپیشل اجلاس تھا وہ صرف اور صرف افغانستان پر طلب کیا گیا اس میں بھی پاکستان نے میزبانی کی جہاں بھر پوری دنیا سے اپیل کی گئی کہ ہیومنٹ اینیا نے کرائسس کریئٹ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا آپ نے دیکھا کہ چائنہ نے بھی ہمیشہ اس قطعے میں امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان بھی چائنہ کی ان کوششوں کا ساتھ دیتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس قطعے میں امن قائم ہو اور یہ خطہ جو ہے وہ ایکنومکلی گروہ کریں اور یہ خطہ ایکنومکلی پوری دنیا کو بھی جو ہے وہ فیڈ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہماری آبادی ہے اس آبادی کو ہم نے کام کے اوپر لگانا ہے جو معاشی انجن ہے اس کے اندر جو ہے وہ اندر ڈالنے والا بنانا ہے اپنا رول پلے کرنے والا بنانا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی کلیریٹی ہے اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ جنہوں میں جو وزیراعظم صاحب نے پاکستان کی جو پہلی جو آپ کے علم میں ہے کہ سویلین سائٹ سے جو قومی سلامتی کی جو پالیسی بنی ہے وہ کتنی کمپریہنسیو ہے جس کے اندر نہ صرف دفاعی سطح کے اوپر سیکیورٹی کی جو ہماری ترجیہات ہیں اس کا تائین کیا گیا بلکہ پہلی بار اس کو جو ہماری اکنومک سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا اور جو ہماری تمام پر جو حداف ہیں وہ اس کے اندر مقرر کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہو پاکستان کی اکانومی سے مطلقہ ادارے ہو اب تمام ادارے اس مشن کے اوپر جو ہے وہ آپس میں مل کے ایک جائنٹ ایفٹ کر رہے ہیں جس کو ہم نے اب آگے بڑھانا ہے اور اس حوالے سے ہم ان تمام ممالک کے ساتھ بھی تعاون چاہتے ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی ہم امن چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کبھی بھی شدت پسندی کی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن بھارت کو بھی خوش کے ناخل لینے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جو وہاں کی آبادی ہے وہ بھی اب مودی کے اس مظالم سے جو ہے وہ تنگ ہے کیونکہ جو کشمیر میں ظلم انہوں نے ڈھایا جو انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردانیہ کاروالتاروائیوں کی کوشش کی اس کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ادراغ وہاں بھی ہے جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے جو ہندویتوہ کی تہا پسندانہ سوچ مودی کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے اسے میں سمجھتا ہوں وہ پوری دنیا اسے جان چکی ہے اور اسے کنڈیم کر رہے ہیں اسے اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں فروس صاحب آپ نے ہوا اسی اجلاس کی بات کی جو بڑا غیر معمولی اجلاس تھا آپ بھی اس میں بڑے متحرک رہے ابھی پھر مارچ میں ہونے جا رہا ہے یہ اجلاس لیکن اس مارچ کو پی ڈیم نے ایک لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے بار بار حکومت تو کہہ رہی ہے ان سے کہ آپ اپنی تاریخوں کو آگے بھی چھے کریں وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک پی ڈیم اپنی زد پر قائم ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر آپ حکومت کے کہنے پر اپوزیشن مان جائے گی اور وہ لانگ مارچ نہیں کرے گی نہیں دیکھیں دو چیزیں بڑا اہم ہے دیکھیں پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا عالمی سطح کی کانفرس ہو رہی ہے ستاونمہ مالک کے مدرہ فاجہ پاکستان آئیں گے اور یہ اب اس کا ایک رسمی اجلاس ہے فارمل اجلاس ہے جس کی میزبانی پاکستان کو حاصل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر مسئلہ کشمیر شامل ہے اسلامی ممالک پر جو درپیش جو چیلنجز ہیں اسلاموفوبیا ہے جو وہاں پر بلیسٹنی ہوتی ہے ان تمام ایشوز کے اوپر آپ کے علمے وزیراعظم صاحب نے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوری عمد مسلمہ جو ہے وہ پاکستان میں جمع ہو رہے ہیں اور اسلام آباد کے اندر ہی وہ کانفرنس ہونی ہے اس دن یوم پاکستان بھی ہوتا ہے یہاں ہماری فواجے پاکستان کی جو ہے وہ بڑی قیمتی ایسی ان کی جو لوجسٹکس ہیں جن کی مومنٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قابل عمل نہیں ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی اس کے اوپر سوچ رہا ہوگا ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر وہ اپنی زند کے اوپر قائم رہتے ہیں تو پھر تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان کے مفاد کے اوپر تو یہ ایک اور موقع آ رہا ہے اس موقع میں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کو ترجیح دے بجائے یہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فروخ حبیب وزیر مملہ اطلاعات و نشریات ہم سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین انتہائی اہم دورہ ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اسے مزید مضبوط کرنے میں اس دورے کی بڑی اہمیت ہے ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ 23 مارچ پہ جو کانفرنس ہونے جاری ہے ایک بار پھر اسلامی مالک سربراہی کانفرنس ہونے جاری ہے اپوزیشن کو اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے یہ ناقابل عمل دکھائی دیتا ہے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا موسیقی پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے حکومت نے ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ کیا ہے اس پر ظاہر ہے عمل درامت ہونا باقی ہے کیونکہ اس کو باقیدہ ایک قانون کی شکل ملانا ہے حکومت نے فوجداری نظام میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کا ذابطہ ہے فوجداری تاظرات پاکستان اور قانون شہادت میں یہ ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان میں تقریباً ایک سو بیس سال سے زائد یعنی ایک سو بیس سال سے زائد کا وقت ہو چکا ہے کہ ایک ہی قسم کا نظام چلا آ رہا ہے اور پاکستان کے قیام کے بعد سے بھی وہ نظام آج تک چلا آ رہا ہے اور اس پر ظاہر ہے سوالات توٹتے رہے ہیں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے کیسز میں سماعت پہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اب حکومت کہتی ہے کہ اس نظام میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اس نظام کی وجہ سے ظاہر ہے امیر اور جو غریب میں فرق تھا وہ بھی ختم تھا اب اس میں جب ترامیم کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یا جو سوچ ہے اس کی وجہ سے امیر اور باسر افراد بھی ایک ہی قانون کے تحت آئیں گے غریب امیر سب کے لیے ایک قانون ہوگا ان ترامیم کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہوں سے اعتراضات سامنے آئیں بار ایسوسییشن نے یا پاکستان بار کاؤنسل نے کہا ہے کہ اس پر مشاورت نہیں کی گئی ہے کیا اس کی اہمیت ہے اور کتنا یہ بڑا فیصلہ ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون بیرسٹر عفضل حسین اور شکریہ بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایک سو بیس سال سے زائد سرائج ہے اس قسم کا نظام اس میں کیا خامیاں ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ بہت پرانا ہے اور آج کے جو موجودہ اکیسی صدی میں نظام جو ہے اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے ایک چیز جو بہت سگنفیکنٹ ہے کہ کرنمل جسٹس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز کون ہیں پہلے تو لٹیگنٹس ہیں ایکیوزڈ ہو یا کمپلیننٹ ہو پھر پولس ہے پھر کورٹ سٹاف ہے پھر لائرز ہیں پروسیکوشن کے ہوں یا ڈیفنس کے ہوں اور جوڈیشری ہے لور جوڈیشری ہو تو اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے لیگل فیٹرنٹی بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے لیکن ایک ہولیسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے کہ اے ٹو زی جو آپ نے ایک کمپریہنسیف لیجسلیشن لانی ہے اور کمپریہنسیف چینجز لانی ہے وہ پریکٹکل بھی ہونی چاہیے وہ آج کی جو ٹکنالوجی کی جو ضروریات ہیں اس کے بھی اوپر بھی پورا اتریں اور جو اس کی پریکٹکل امپلیکیشن ہے اس کے لیے فائننس چاہیے اس کے لیے ٹریننگ چاہیے پولس کی ٹریننگ چاہیے لائرز کی جو بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے ججز جو ہیں پورٹیکلی جو لور جوڈیشری کے ہیں سب آرڈنیٹ جوڈیشری کے ان کے ان کے سٹاف کی جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے فائننس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہولیسٹک ویو ہونا چاہیے جس کے تحت جو ہے وہ یہ چینجز لائی جائیں تاکہ عام لوگوں کو جلد از جلد انصاف ملے میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ میری آج کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ چالیس سال کے بعد ان کے کوئی گھر کا تنازہ تھا کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ تو چالیس سال کے بعد سپریم کورٹ لیول سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہے یعنی کہ سیول کورٹ سے لے کے ٹو دی سپریم کورٹ چالیس سال جو ہے چالیس سال یعنی کہ جب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے دادا پر دادا کے وقتوں سے کیس شروع ہوا اور اب تک وہ کیس چلا آرہا ہے لوگ گلہ تو کرتے ہیں نا کہ ہماری نسلیں ختم ہو گئیں تو خاندان کے خاندان ظاہر ہے بڑے چلے گئے بزرگ چلے گئے اس کے بعد ایک اور نسل آگئی پھر ایک اور نسل آگئی ایک اور نسل آگئی کیسز چل رہے ہیں یہ عام ایک view تو ہے نا یہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹ ہیں ایک جو ہے پرسپشن ڈیولپ ہوئی ہے اور ایک ریالیٹی ہے پرسپشن یہ ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ نے جو فرمایا اور ریالیٹی جیسے میں نے بھی ایک ایڈریس کیا ایک ایک ایگزمپل دی ایک کیس اب یہ چیز جو ہے اس کو جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ تو بات یہ ہے کہ اس پہ ایک کمپیہنسیف لیجسلیشن لاکے اس کو سپیڈی جسٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے جس میں to start with آپ کو جو پولیس ہے اس کو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے اور پھر جو جو پروسیکیوشن ہے اس پہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے فورنزک لیبارٹریز کی جیسے اس میں بات کی گئی ہے وہ بہت سگنفیکنٹ ہے اور پروسیکیوشن سرویس کی جو بات کی جاری ہے وہ بہت سگنفیکنٹ ہے اور پھر جو لیگل فیٹرنٹی جو ہے اس پہ سپریم کورٹ بارسوسیشن ہو پاکستان بار کاؤنسل ہو یا ریسپیکٹیو ہائی کورٹ بار سوسیشن ہو یا ریسپیکٹیو پروونشل بار کاؤنسلز ہو ان کو کیونکہ وہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے اس انصاف کے نظام میں کا وہ حصہ ہیں ان کی جو امپوٹ ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن میں فسیلیٹیٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پاسبل نہ ہو تو وہ اس کا جو پرپس ہے لیجسلیشن کا وہ فوت ہو جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کو سٹیک ہولڈرز سے امپوٹ لی جائے پراپر امپوٹ لی جائے ان کی جو امینڈمنٹس ہوں سیجیشنس ہوں ان کو سیریسلی کنسیڈر کیا جائے اور پھر ایک ایسا بل فارمیلیٹ کیا جائے کہ جو بعد میں جب لاؤ بنے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ پریکٹیکل ہو تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈیا دیا لیکن اس وقت ان کے اعتراضات ہیں اس پہ کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور یہ کس لیول کی مشاورت ہونی چاہیے ابھی گنجائش تو موجود ہے مسوعدے کی منظوری ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں تو اب یہ بل جانا ہے جی میرا پرسنل ویو پوائنٹ ہے کہ گنجائش موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بالکل امپوٹ لینی جانی چاہیے اور ایک comprehensive dialogue ہونا چاہیے consultation ہونی چاہیے جو meaningful ہو تو اس میں جو ہے وہ supreme court bar association کے جو body ہے اس کو بھی invite کیا جانا چاہیے even from the prime minister level اگر if need be اور پاکستان bar council جو ہے اس سے بھی انپوٹ لی جانی چاہیے یہ دونوں bodies جو ہیں وہ بہت significant ہیں اور یہ جو justice system ہے وہ اس کا part in parcel ہیں اور جو supreme court کے وقلاق کی representative bodies ہیں تو ان کا انپوٹ بہت ضروری ہے اور وہ انپوٹ جو ہے زیادہ significant ہوگا کہ اگر ان کو in writing invite کیا جائے کوئی working sessions کیا جائیں publicly بھی ان کو invite کیا جائے اور گورنمنٹ کے level پہ ان کو officially ان سے یہ seek کیا جائے کہ آپ اس پہ اپنا opinion دیں بے شک اس پہ مزید دو ماہ لگ جائیں دیکھیں ایک چیز جو بڑی important ہے کہ یہ تنی comprehensive legislation کی required ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ پہلے سال میں initiate کرتی تو اس کو implement کرنے کے لیے ان کے پاس چار سال کا time period تھا اب یہ جو fourth year میں اس کو initiate کیا گیا ہے اس کی practical implementation جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی کیونکہ اس نے پہلے bill کے طور پہ formulate ہونا ہے پھر اس نے جو ہے وہ parliamentary procedures سے جو ہے وہ گزرنا ہے اور پھر law بننا ہے اور پھر دیکھئے کہ law جب بنتا ہے تو پھر اس کے کچھ positive or negative aspects بھی ہوتے ہیں جو practical implications ہوتی ہیں اس کے لیے funding کی ضرورت ہے اس کے لیے training کی ضرورت ہے اور ایک political will کی جو ہے وہ required ہے جو گورنمنٹ اس کو on کرے اور اس کی implementation میں جو ہے وہ ایک committee بھنا کہ اس کو aggressively جو ہے follow کیا جائے کیونکہ جو یہ legislation لانا چاہ رہے ہیں وہ بہت comprehensive ہے لیکن اس وقت جو supreme court bar association bar council کا جو viewpoint ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں consult نہیں کیا گیا میرا personal viewpoint ہے کہ ان کو consult کیا جانا چاہیے تھا but still it's not too late ان کو consult کیا جائے تاکہ یہ meaningful consultation کے بعد ہی comprehensive or better piece of legislation سامنے آئے لیکن مجموعی تو اور پر جو حکومت کی نیت ہے اگر ہم ایک بڑی تصویر میں دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ نیت حکومت کی ٹھیک ہے اور یہ مصبت انداز سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ مصبت انداز میں ہو رہا ہے یعنی اس نظام میں بہرحال بہرحال ترامیم کی تو ضرورت تھی نا جی دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی کوئی بھی جو professional lawyer ہوگا expert ہے اس field کا وہ آپ سے یہی ارز کرے گا کہ required ہے reform required ہیں اور بڑی significant reforms required ہیں اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جتنے جلدی ہوگا اتنا انصاف فرببنی معاشرے کا جو قیام کا خواب ہے جو کہ علامہ اقبال کا بھی خواب تھا قائد عظم کا بھی خواب تھا اور میرے خیال ہے کہ تمام political parties جو ہیں ان کے جو manifesto ہے وہ اس چیز کو represent کرتا ہے directly directly تو اس کو آپ اس خواب کو شرمدہ تعبیر کر سکتے ہیں اور یہ بالکل ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے صرف جو ہے consultation کو مزید meaningful کیا جائے کو فارمر high court supreme court کے judges ہیں ان کے اوپر جو ہے مشتمل ایک committee بھی بنانی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا input دیں اور پھر جو litigants ہیں ان کی input لینا جو journal public ہے بالخصوص جو اس process سے گدری ہے کہ ان کی input لینا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے دس سال بیس سال تیس سال جو ہے وہ litigation کو face کیا ہے اور جو financial ان کو issues آئے ہیں جو practical issues آئے ہیں ان کو دیکھئے law کا society میں کے مطابق society کے norms کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے اس میں جو practical جو aspect ہے اس وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ practically possible بھی ہے کہ نہیں ہے دیکھئے مثال i'll give you an example کہ کہا گیا کہ نو ماہ کے اندر trial کا فیصلہ کیا جائے گا اور اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ جو concerned judicial officer ہوں گے high court ان کو ان کی performance کو consider کر سکتی ہے بالکل بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کو judges کی تعداد بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیا جو trial conduct کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ایک مناسب تعداد میں subordinate judiciary میں لوگ available بھی ہیں کی نہیں ہیں اور number of courts کی بھی بات ہے number of courts کی بات ٹھیکی ہے پھر اس کا جو staff ہے جو part and parcel ہے judicial system کا وہ کتنا trained ہے ان کے پاس کتنے funds available ہیں اگر آپ نے evidence کو record کرنا ہے audio اور video evidence recording کرنی ہے بہت اچھی suggestion ہے ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے پاس آئی ٹی کو سبجھنے والے لوگ اس بڑی تعداد میں courts میں موجود ہیں کہ جو اس چیز کو جو ہے وہ information technology کا جو use ہے اس کو positively کرتے ہوئے آپ کا جو مقصد ہے legislation کا اس کو fulfill کر سکیں تو اس میں training required ہے funding required ہے direction required ہے time required ہے تو میرا یہ personal view point ہے کہ یہ اچھی بات ہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی یہ موجودہ حکومت ہو یا آنے والی کوئی اور حکومت ہو اس کو criminal justice system کو اور overall justice system کو reform کرنے کے لیے seriously کوشش کرنی چاہیے اور اس میں جو opposition parties ہیں ان کو بھی ایک اہم role play کرنا چاہیے کہ وہ اپنی amendments جو ہے وہ parliamentary level پہ بھی دے سکتے ہیں یا اپنے جو ہے وہ drafts بھی submit کر سکتے ہیں public domain کے اندر کہ وہ کیا legislation جو ہے وہ چاہتے ہیں وہ کیا reforms چاہتے ہیں اور یہ ایک national issue ہے جس میں میرے خالہ کہ government ہو یا opposition کی parties ہوں ان کو مل کے legislate کرنا چاہیے یہ ظاہر ہے opposition کا اس میں کردار کی آپ بات کر رہے ہیں یہ حکومت نے اپنی تجابی استیار کی مسوعدہ منظوری دے دی گئی پارلیمان کیلئے بات کر رہے ہیں لیکن opposition بھی یہ پھر سوال اٹھاتی ہے کہ ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کو meaningful بنانا ہے تو آپ نے جو وہ تمام stakeholders ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ opposition بھی ہے تمام سیاسی جماعتوں کا کردار اس میں ہونا چاہیے تاکہ ایک متفقہ قانون سامنے آئے جس پہ سب کا اتفاق ارائے ہو اور جس میں بعد میں جا کے پھر اس طرح کے مسائل نہ ہو جیسے کہ ہوں جی آپ درست فرمارے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ جتنے لوگ لوگوں کی اس میں professionals کی input آئے گی اور جو lawmakers ہیں basically جب ان کی input آئے گی تو eventually جہاں پہ simple majority سے consensus develop ہوگا law تو وہی بنے گا لیکن اس میں consultative جو procedure ہے جب اس کو ہم follow کریں گے تو اس میں جو legislation جو ہے وہ بہتر ہوگی اور اس سے دیکھیں جو پارلیمان ہے legislature ہے وہ best judge ہے لوگوں کی needs کی تو اس پہ government ہو اور opposition ہو جو national issues ہیں اس پہ مل کے ان کو legislate کرنا چاہیے اور یہ میرا خیال ہے کہ اس government کا نہیں وہ جتنی بھی governments پہلے رہی ہیں یا future میں آنے والی جو governments ہیں ان سب کے لیے ایک major challenge ہوگا criminal justice system کو reform کرنا اور اس کو ایسا system بنانا کہ جس میں لوگوں کی کا hundred percent confidence ہو اور لوگوں کو یہ confidence ہو کہ ان کو delay کے سے ہٹ کے speedy justice ملے گا اور ان کی جو ہے وہ دکھوں کا مداواہ ہو سکے گا یہ موجودہ نظام کے اندر جو ہم تاخیر کی بات کرتے ہیں بریسٹر صاحب میں آپ سے ایک جنرلی سوال پوچھوں ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاخیر پہ تاخیر تاخیر پہ تاخیر کیسز بڑھتے ہیں چلتے رہتے ہیں پھر ہم اس میں اس طرح کی کیسز بھی دیکھتے ہیں کہ شارو جتوئی والا جو کیس ہے کہ وہ جیل سے hospital چلے گئے اور وہ ایک عرصے تک وہاں رہے میڈیا میں خبر آئی اس کے بعد شور مچا اور اس کے بعد وہ واپس جیلوں میں چلے گئے کیا کیا وجوہات کیا ہے میں اس میں جیسے عرض کی نا کہ جو تمام stakeholders ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہر stakeholders جو ہے وہ اس نے کوتائی کی ہے وہ police ہو وہ litigants خود ہوں ان میں بھی frivolous litigation ہے manipulation ہے legal fraternity ہو lawyers ہوں وہ prosecution site کے component site کے ہوں یا defense site کے ہوں تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں کوتائی ہے اور subordinate judiciary کا جو staff ہے وہ وہ کہیں نہ کہیں منیپلیٹ کر جاتا ہے چیزوں کو یا جو judicial officers ہیں ان کی بھی جو competence ہے اس کے اوپر جو ہے وہ question mark بڑی دفع آ جاتے ہیں لیکن overall جو ہے آپ کو funds بھی دیکھنا پڑے گا جو governments ہیں ان کی priority justice system کو reform کرنے کی کسا تک رہی ہے یہ ایک اچھی proposal ہے کہ justice system کو جو ہے وہ reform کیا جائے revamp کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے اور آپ کو ایک practical legislation دینی ہے جس سے جو ہے وہ جو issues ہیں وہ resolve ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ جلد اس جلد مہیا کیا جا سکے اور اس کا ایک دیکھیں deterrence effect بھی ہوگا کہ جب لوگوں کو یہ پر چلے گا کہ یہاں پہ جرم کرنے کے بعد سزا ملے گی اور سزائیں ملتی ہیں جیسے آپ نے یہ شارک جتوی کی کیس کی بات کی دیکھیں یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے کبھی کبھی کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی گارمنٹ کے لیے جوڈیشٹری کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کو at the earliest جو ہے وہ ایک logical conclusion پہ پہ پہنچنا چاہیے تھا اگر یہ نہیں پہنچا تو یہ یہ بہت ایک unfortunate بات اب وہ اس لن میں دعا منگی کے قاتل ہیں وہ فرار ہو گیا وہ فرار ہو گیا پھر آپ نور مقدم کیس کو دیکھیں اس میں جو جو لوپ ہولز تھے وہ ابھی پچھلی سماعت میں سامنے آئے کہیں نام غلط لکھ دیا گیا کہیں جو ہے گوا تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا یعنی تفتیش کا بھی ایک بہت پچھیدہ نظام ہے ہمارے آپ نے بالکل درست highlight کی اس بات کو دیکھیں لوگ عام طور پر جوڈیشری کو جو ہے وہ یا لیگل فیٹینٹی کو جو ہے وہ مرود الزام ٹھہراتے ہیں یہ to start with یہ پولیس کا investigation کا جو کام ہے اس میں ایک چیز جو میں suggest کرنا چاہتا ہوں میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو investigation کرتے ہیں آئیوز جنہیں ہم کہتے ہیں جی بالکل investigating officers وہ عام طور پر ASI ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی case میں sub inspector ہوتے ہیں legislation میں ایک comprehensive بات تب آئے گی کہ جب inspector level پہ یا ASP level کے اوپر جو ہے وہ آئیوز کو کیا جائے اور کم سے کم masters degree ہو اس کے بعد ان کی comprehensive جو ہے وہ training ہو کہ ان کو investigate کیسے کرنا ہے پڑے لکھے لوگ ہوں decent لوگ ہوں ان کو اچھی salaries ملیں یہاں پہ تو practically آپ دیکھئے کہ کیا صورتحال ہے کہ جو investigating officers ہیں majority cases میں وہ they are corrupt to the bones movements تو آپ جس case کو اٹھائیں گے آپ کو اس قسم کے issues ملیں گے سیاسی اثر و سوکھ ہوتے ہیں finance ہے اور بڑے مسئلے مسائل ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ چلان جو submit کرتے ہیں جو evidence جو basically سامنے لے کے آتی ہے وہ police آتی ہے تو وہ صحیح طور کے اوپر investigating نہیں کرتے کیس کو اور بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ legal fraternity کو judiciary کو اس کو جو ہے وہ برودے الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ جی عدالت نے انصاف نہیں دیا جبکہ عدالت کیا کر سکتی ہے کہ جب اس کے پاس ایک flawed investigation آئی ہے اور جب اس کے پاس جو evidence آ رہا ہے جو evidence produced کر رہی ہے prosecution وہ ہی beyond reasonable shadow of reasonable doubt نہیں ہے جب guilt جو ہے وہ established نہیں ہوتی beyond shadow of reasonable doubt تو جو doubt جو ہے اس کی صورت میں جو accused ہے اس کو benefit ملتا ہے اور عدالت نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہے وہ انصاف provide کرنا ہے تو یہ اس طرح کے جو practical issues ہیں ان کو ہم education کے ذریعے جس میں بالخصوص legal education ہے training کے ذریعے more funding کے ذریعے اور comprehensive legislation کے ذریعے ہی ایک speedy justice criminal system جو ہے وہ provide کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بیرسٹر افضل حسین ماہر قانف تو گو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یقینی طور پر حکومت کی یہ بہت اچھی نیت ہے کہ وہ فوجداری نظام میں ترامیم لانا چاہ رہی ہے لیکن یقینی طور پر تمام جو stake holders ہیں اگر ان کو اس کی مشاورت میں شامل کیا جائے گا تو اس سے ایک متفقہ جو قانون ہے وہ سامنے آئے گا جو ملک کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد پروگرام جائے رہے گا پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ملک میں کرونا کی صورتحال کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان سی او سی نے جو ایس او پیز ہیں اس میں توسیح کر دی ہے پندرہ فروری تک احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل درامت کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس سے جانی نقصان بھی ہو رہا ہے عالمی ادارہ صحت نے انتباہ کیا ہے کہ کرونا فی الحال ختم نہیں ہونے جارہا کرونا سے بچنا فی الحال مشکل ہے لہٰذا پوری دنیا کو احتیاط کرنی ہوگی اس وقت اومیکرون کے کیسز بھی ہیں اور کرونا بھی ہے پوری دنیا میں ڈلٹا بھی پھیلا ہوا ہے کیا ان میں فرق ہے اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے کینیڈا سے خصوصی طور پر پبلک ہیلتھ سپیشلس جناب ڈاکٹر ابراہیم خان صاحب کو اپنے پروگرام میں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم خان صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ اومیکرون اور ڈلٹا میں فرق کیا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ملکوں میں بہت زیادہ خطرناک ہے بعض ملکوں میں اتنا خطرناک نہیں ہے بہت شکریہ جعوید بہت شکریہ پی ٹی وی کا اور آپ کا سیٹنلی بہت کنسرننگ سیچویشن ہے اومیکرون ورسس ڈلٹا کچھ باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اومیکرون کے بارے میں پوری دنیا میں اومیکرون بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اومیکرون سب سے پہلے ساؤٹ آفریکا میں امرج ہوا وہاں سے بہت جلدی اور بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا اس طرح اس سے پہلے ڈلٹا انڈیا میں سب سے پہلے امرج ہوا اور پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا تو اومیکرون کی بہت ساری ایسی یونیک پراپرٹیز ہے جو بہت زیادہ کنسرننگ ہے وارننگ ہے سب کے لیے اس میں سب سے بڑی بات اومیکرون کی تو یہ ہے کہ اس میں اس کی ریپلکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے بہت انفیکشی سے کمپیر ٹو ڈلٹا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ جانے کہ یہ ہم اومیکرون کو فلو کی طرح نہ سمجھیں اور اس کو بہت سیریس لیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے رسک آف ہاسپٹلائزیشن اور رسک آف سیویر انفیکشن پٹیکلرلی ان لوگوں میں نائنٹین ٹائمز زیادہ ہے خطرناک ہاسپٹلائزیشن اور ڈیت اور سیویر آوٹکم کا جو لوگ بیکسینیٹڈ نہیں ہیں تو ایک تو اس کی ٹرانسیبیلٹی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس کو سیریس لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹرانسیبیلٹی کی وجہ سے ظاہر ہے ہاسپیرل ایمریڈنسی روم بہت جلدی جلدی مطلب لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اس کا اور بڑا ایمپیکٹ ہیلس سسٹم پہ ہے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ یہاں پہ ہے یونیٹس سٹیٹس کینیڈا آراؤنڈ دے ورلڈ ہیلس سسٹم پہ بہت بڑا ایمپیکٹ ہے سب سے بڑا ایمپیکٹ یہ ہے کہ بہت سارے سٹیٹس نے بہت سارے پراؤنسز نے سٹیٹ ایمریڈنسی ڈیکلیر کر دی ہے کیونکہ اسینشل سٹاپ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو نرسز ہیں ہمارا جو سٹاپ ہے وہ وہ دے آر گیرنگ سکتہ تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ایمریڈنسی روم اور ظاہر ہے جب یہ کرتیکل سٹاپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے ہیلس سسٹم کو رن کرنا ہاسپیٹل کلینکز ایون لیب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ائرلائنس کا سٹاپ جو ہے وہ امپیکٹ ہوا تو ظاہر ہے اس کا انڈسٹری پہ ہیلس سسٹم پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے اچھا ڈاکٹرز صاحب یہ ظاہر ہے بوسٹر ڈوز کی بات کی جاری ہے پاکستان میں بھی ان سی او سی اپیلیں کر رہا ہے کہ اب بوسٹر ڈوز کی طرف جائیں یہ بوسٹر ڈوز کتنی ضروری ہے کیونکہ یہاں تو لوگوں نے اچھا ہے کہ پاکستان میں اچھی خاصی تعداد نے ویکسینیشن تو کروائی ہے لیکن ظاہر ہے ایک کمپین کی حکومت نے میڈیا کے ذریعے سے کمپین کی تو ویکسینیشن ہوئی اب بوسٹر ڈوز کے حوالے سے بھی میرے خیال میں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سستی ہوتی ہے یہ کتنی ضروری ہے اس کے لیے بوسٹر ڈوز کا بہت ضروری ہے اومیکران سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے نہ صرف کوویڈ نہ صرف اومیکران پہلے جتنے بھی وائرسز تھے یا جتنی بھی ویکسین پریونٹبل ڈیزیز ہیں مطلب ٹیٹنس لے لیں وقت کے ساتھ ویننگ امیونٹی امیونٹی کم ہو جاتی ہے مطلب پانچے مہینوں کے بعد امیونٹی کم ہو جاتی ہے particularly when it comes to اومیکران بوسٹر ڈوز are early important کہ لوگ بوسٹر ڈوز کو سیڈس لیں اگر آپ کو دو ڈوز پہلے مل چکے ہیں تو آپ کو بوسٹر ڈوز مس لینا چاہیے current science بہت solid evidence provide کرتی ہے کہ اگر آپ کے بوسٹر ڈوز لگ گئے ہیں تو آپ کی امیونٹی 70-80% stronger ہو جاتی ہے بنصبت پہلے والی امیونٹی کی اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پہلے ڈلٹا ہو گیا ہے یا پہلے incestal جو strain تھے اس کے کووٹ کے اگر اس کا infection ہوا ہے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو infection ہوا ہے پہلے سے دو مرتبہ ہوا ہے مجھے کیوں یا vaccine لگانی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اس vaccine پہ زیادہ اس immunity پہ زیادہ rely نہیں کر سکتے آپ کو must 2 doses پلس 1 booster dose لگانا چاہیے اور چونکہ وقت کے ساتھ ہی immunity کم ہوتی ہے اب یہاں نورت امریکہ میں تو لوگوں کو 4 doses بھی دیے جا رہے ہیں تو اس لیے booster dose اگر آپ آپ کی high risk occupation ہے اگر آپ hospital میں کام کرتے ہیں لائب میں کام کرتے ہیں آپ crowd کو face کرتے ہیں public facing profession ہے آپ کا ان لوگوں کے لیے definitely ضروری ہے کہ وہ booster لگائیں اور عام لوگوں کے لیے جو لوگ جن کو chronic conditions ہیں مطلب liver ہوا kidney condition ہوئی جو لوگ dialysis پہ ہیں heart condition ہوئی immunocompromise لوگ ہو گئے pregnant women سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ booster dose لگائیں اور وہی واحد ذریعہ ہے آپ کو immediate protection کے لیے تو booster dose کا لگانا بہت ضروری ہے ڈاک صاحب اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ flu بھی ہو رہا ہے لوگوں کو covid بھی ہے flu بھی ہو رہا ہے ان علامات میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض زکام بھی ہے خانسی بھی ہے infection بھی ہوا ہوا ہے لیکن جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ negative آ جاتا ہے تو یہ ان علامات میں فرق کیسے کرنا ہے سب سے بڑی بات جاوید یہ ہے کہ آج کل ظاہر ہے winter ہے بہت سارے ممالک میں winter ہے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی winter ہے تو covid کے ساتھ ساتھ omikran کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے respiratory virus is usually circulate کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سال flu shots کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ہر سال flu کا strain change ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر آپ کو matching vaccine ملتا ہے تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ covid تو definitely is a dominating strain in the population لیکن covid کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے flu بھی پھیل رہا ہے ساتھ ساتھ respiratory syncytial virus, pera influenza اس طرح بہت سارے اور bacterial viral infections ہیں جو کہ simultaneously اس covid اور omikran کے ساتھ ساتھ پھیل رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیسے differentiate کیا جائے اگر آپ کو flu ہے یا omikran سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شروع شروع میں جیسے ہی آپ کو پتہ ہے اب ہم fifth wave ہیں this is almost a 99 week of the response to the pandemic ہر wave میں unique challenges تھے اس wave میں یہ challenge ہے کہ virus بھی ظاہر ہے change ہو رہا ہے اس کی virulence میں فرق آ رہا ہے تو symptoms بھی اسی کے ساتھ ساتھ change ہو رہے ہیں تو usually یہ بہت مشکل ہے doctors کے لیے یا nurses کے لیے کہ exactly آپ کو 100% صرف symptoms پہ بتائیں کہ آپ کو flu ہے یا omikran ان کے symptoms بہت matching ہوتے ہیں سب میں تقریباً ایک ہی symptoms ہوتے ہیں runny nose, sneezing, coughing, sore throat, chest pain, body aches اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے differentiate کرنا differentiate exactly آپ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ test کریں اگر آپ نے test کر لیا چاہے وہ آپ نے PCR test کر لیا یا آپ نے rapid test گھر میں کر لیا وہ negative آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس point of time میں negative ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل بھی آپ negative ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا test negative آرہ کوئٹ کیلئے اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور viral infection اور bacteria infection بھی ہو سکتا ہے اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے local doctors family doctors یا nurse سے مشورہ کریں کہ بھائی میں نے یہ test کر لیا یہ negative آ رہا ہے تو آپ کو مزید diagnosis کی ضرورت ہوگی اور یہ بھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے pre existing conditions تھے یا نہیں تو اس کو بھی ذرا consideration میں لینا ہوگا کہ آپ پہلے کس طرح تھے اور اب یہ صرف آپ respiratory infections کی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی بیچ میں آ گیا ہے نا تو اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ اپنے doctor سے مشورہ کریں اگر آپ کے symptoms change نہیں ہو رہے improve نہیں ہو رہے تو اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اگر severity کی طرف جا رہے ہیں تو definitely you need to consult a doctor and check yourself ظاہر ہے پھر آپ کو مزید اور test کرنے پڑیں گے covid کے علاوہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے آج covid کا test کر لیا تو آپ ابھی negative ہے شاید آپ کا وائرس ابھی اتنا develop نہیں ہوا سسٹم میں تو اگر آپ ایک دن بار دو دن بار کریں تو شاید پھر وہ positive آ جائے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر امرائیم صاحب اب یہ بتائیے کہ اس کے جو پھیلاؤں ہو رہا ہے spread کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ food کے ذریعے ہے blood کے ذریعے ہے packages کے ذریعے ہے اب کیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پہلے تو ظاہر ہے ہم gathering سے بھی دور رہتے تھے احتیاطی تدابیر بہت ضرورت ہو distancing social distancing بھی ہونی چاہیے اب اس وقت کیا صورتحار ہے کچھ airborne چیزیں ہیں کیا ہے جاوید ایک تو audience کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے fake news circulate ہو رہی ہیں misinformation circulate ہو رہی ہیں ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگ جو بھی information social media میں دیکھیں یا digital world میں کوئی بھی آپ کے سامنے information آئے یہ ضرور دیکھیں کہ information کہاں سے آ رہی ہے authentic source ہو اور credible source ہو تو سب سے پہلے یہ بات دوسری بات یہ کہ misinformation نے لوگوں کو بہت غلط direction میں guide کیا ہے یہ information آ رہی ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کسی package کو touch کر لیا یا آپ کا کوئی چائنا سے package آ گیا یا کسی اور ملک سے package آ گیا تو اس سے آپ کو corona ہو جائے گا یہ غلط بات ہے اور اگر آپ covid کے instructions اور protocol SOP کو دیکھیں تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز اپنے face eyes or nose آنکھوں کو یا nose یا چہرے کو touch کرنے سے پہلے پہلے آپ ہاتھ ضرور دھوئیں تو hand washing is a very critical instruction that آپ ہمیشہ hand washing کریں اگر آپ کسی ٹیز کو چک کرتے ہیں یا hospital سے آتے ہیں یا کسی کو آپ نے care provide کی ہے تو hand washing is really critical یہ بہت یہ ایسا یہ respiratory infection ہے یہ touch سے ظاہر ہے droplet اور respiratory route سے transmit ہوتا ہے اس میں air bone کا بھی factor ہے تو جیسے ہی بندہ ہوا میں سانس لیتا ہے sneezing کرتا ہے یا خانسی ہوتی ہے تو اسی سے پھر یہ spread ہوتا ہے تو یہ food اور packages سے spread ہونے والا نہیں ہے یہ ہے respiratory airborne اور droplet سے جہاں جہاں بندہ جاتا ہے touch کرتا ہے وہاں وہاں وائرس ہمارے ساتھ جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم hand washing کریں اور صفائی کا خیال رکھیں عام public کا سوال راکس صاحب کہ یہ کب ختم ہوگا کوئی کوئی امید کوئی امید کی کوئی کرن کیونکہ آج ہی WHO نے کہا ہے کہ نہیں اب تو یہ کوئی قریب قریب خاتمے کی کوئی بات نہیں ہے کرونا نبارل رہنا ہے جعوید آپ لوگ آج کل یہ بھی سن رہے ہیں کل سے اس ہفتے particularly یہ news آ رہی ہے کہ اومیکران کا سب ویریانٹ امرج ہو رہا ہے آپ نے دنمارک کی situation دیکھی ہوگی وہاں پہ بہت تیزی سے پہلا BA1 اور BA2 کی بات ہو رہی ہے اومیکران کی تو جہاں تک امید کی کرن کا تعلق ہے اس بارے میں there is no crystal ball I think nobody can give you with a 100% certainty کہ اومیکران یا ایک ہوئٹ کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا لیکن science کے مطابق اس طرح ہے کہ یہ ویریانٹ وہاں وہاں امرج ہوتے ہیں جہاں جہاں vaccination کم ہے population dynamics بہت dense ہے جس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے population very densely populated ملک ہے rural areas میں access بہت کم ہے مطلب testing surveillance تو ان چیزوں پہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ ملک وہ ممالک جہاں پہ vaccination uptick بہت slow ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے وہاں پہ مزید خطرہ ہے کہ اومیکران جیسے ویریانٹ امرج ہوں گے world health organization نے پہلے سے warning دی ہے last week کہ اومیکران is not the last variant تو اگر ہم اپنے guard lower کریں گے اور زیادہ احتیاط نہیں کریں گے vaccine نہیں لگائیں گے boosting نہیں کریں گے mask نہیں پہنیں گے تو اس طرح کے situation میں ظاہر ہے پھر خطرات رہیں گے خطرات رہیں گے ٹھیک ہے خطرات رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ راہیم خان کینیڈا سے public health physician اور specialist ہم سے گفتگو کر رہے تھے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کرونا کے حوالے سے صورتحال واقعی تشفیشناک ہے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جاوید اقبال کو اجاز دیجی اللہ حافظ